اسلام علیکم ویورز ویورز بائک چلانا کس کو پسند نہیں ہوتا اور آج کل ہر شخص ہی نئے نئے گاڑیوں کا شکین ہوتا جا رہا ہے کئی لوگ تو کافی مہنگی گاڑیاں صرف اپنا سٹیٹس دکھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو کچھ ایسے ہی شاندار بائکز کھانے جا رہے ہیں جو کہ آنے والے وقت کو پوری طرح سے بدل کر رکھتیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو نمبر ون پہ ہے یاماہا موٹرائیڈ آرٹیفیشل کنسپٹور بنائی جانے والی یہ بائک بھی دنیا کی شاندار بائکز میں سے ایک ہے اس بائک کے بارے میں جتنا بھی بتایا جائے کم ہے یہ دنیا کی بنائی گئی ایک ایسی بائک ہے جو کہ اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے یعنی یہ ایک سیلف بیلنس بائک ہے اور اس میں ایک نیکس ٹیول کا سینسر لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے اونر کو پہشان لیتی ہے اور اس کے اشاروں پر موف کرتی ہے اور اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے اس کی سیٹ پر بیٹھتے ہی اس سیٹ کے پیچھے لگے پینر آپ کو ایک سیفٹی ویلٹ میں ہویا کرتے ہیں اس بائک کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والا دور کیسا ہوگا نمبر ٹو پہ ہے یاماہا ٹیس ریک یہ بائک بھی دنیا کی بہترین بائکز میں سے ایک ہے اس کو یاماہا کمپنی نیٹ وزائن کیا ہے اس بھی چار ٹائرز کو لگایا گیا ہے چار ٹائرز ہونے کی وجہ سے یہ بائک کسی بھی آپ سینڈ رونز والی سڑکوں پر آسانی سے چل سکتی ہے اس بائک میں دو سلنڈر والے ایک پاورفل انجن کو لگایا گیا ہے جو کہ اس کی سپیٹ کو کافی بڑھاتا ہے اس بائک سے آپ کے گرنے کے چانسز بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اس بائک کو کوئی بھی آسانی سے چلا سکتا ہے نمبر تری پہ ہے نیو ٹرون بائک یہ بائک دنیا کی سب سے انوکھی بائکس میں سے ایک ہے اس کا ڈزائن اسے دوسری بائک سے الگ بناتا ہے اس کو پارکر برازر سے نے ڈزائن کیا ہے اور آپ کو بتاتے چاہیں کہ یہ دونوں بائک اسی طرح کے یونیک ڈزائن بنانے کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں اس بائک کو بنانے کا آئیڈیا ٹرون مووی کو دیکھنے کے بعد آیا تھا اس پر صرف ایک شخص ہی بیٹھ سکتا ہے یہ صرف چند سیکنڈ میں ہی ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پکڑ لیتی ہے اس میں ایک بہت ہی پاورفل الیکٹرک انجن کا استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو ایک فیوچر بائک بھی کہا جا سکتا ہے اس کی قیمت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے اس کی قیمت پچپن ہزار ڈالر ہے نمبر فور پہ ہے بی ایم ڈبلیو موٹرائیڈ بھی یہ نیکسٹ ہنڈرڈ ویوز یہ ہے ایک اور شاندار فیوچر اسٹنگ بائک اس کو ایک مشہور کار کمپنی بی ایم ڈبلیو نے فیوچر میں ٹرانسپورٹ کی ضرورت کو مددی نظر رکھ کر ڈزائن کیا ہے یہ پوری طرح سے الیکٹرک اور آٹومیٹرک ہے اس کے علاوہ اس میں کافی زیادہ فیچرز دیئے گئے ہیں جیسے کہ یہ بائک بغیر سٹینڈ کے کھڑی ہو سکتی ہے اس کو چلانے کے لئے ایڈوانس لیول کا ڈریس اور گلاسز دیئے گئے ہیں اور یہ کوئی نارمل گلاسز نہیں ہے بلکہ ان میں سینسر کھل گیا گیا ہے کیونکہ آگے آنے والے راستے کے بارے میں آپ کو بتاتی ہیں اور یوں ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ کافی کم ہو جاتا ہے نمبر فائف پہ ہے کاباساک کی جے کنسپ ویوز یہ ہے ایک تین پیوں والی شاندار بائک اور اس کو چلانا ہر کسی کا ہی خواب ہوگا اس بائک کو یو ایس کی کاباساک کی کمپنی نے ڈزائن کیا ہے پہلی نظر میں آپ کو یہ ایک بوٹنگ بائک کی طرح دکھائی دیتی ہے اس طرح کی بائکز آپ نے اکثر ہالی وڈ کی موویز ویارہ میں دیکھی ہوں گی اس میں تین پیہ لگائے گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کافی آسانی سے اس کو چلا سکتے ہیں اس میں کافی ایڈوانس ٹیکنولوجی سینسر لگائے گئے ہیں جس کی مددہ سے یہ خود کو کسی بھی سچویشن میں فٹ کر لیتی ہے یہ دنیا کی ایک ایسی انوکی بائک ہے جو کہ ایک بٹن دباتے ہی ایک سپورٹس بائک اور ایک نارول بائک میں بدل جاتی ہے اس میں دو ہینڈل لگائے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ کسی بھی اینگل میں مر سکتی ہے اور اس کے گرنے کے چانسز بھی بہت کام ہوتے ہیں تو بیوز آج کے لیے بس صرف اتنا ہی آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور آپ کو کون سی بائک سب سے اچھی لگی یہ بھی بتائیے گا تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ